الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسولہ محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجماعین اما بعد محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتیں نصیحت خیرخواہی اور احساس کی علامت ہے نصیحت کرنے والا ہمیشہ دوسرے کا بھلا چاہتا ہے اور اس کی دل میں دوسرے کے لیے اچھائی کا جذبہ ہوتا ہے احساس اور اچھائی کے جذبے میں جو جذبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں اپنی امت کے بارے میں تھا تاریخ انسانی اس کی بسال پیش نہیں کر سکتی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی اور بہتری کے لیے قدم قدم پر ان کی رہنمائی کی نصیحت کی وسیعت کی جب کوئی آدمی زندگی کے آخری لمحات میں ہوتا ہے اس وقت اگر وہ کسی کو بلا کے کوئی نصیحت کرے تو یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ کہنے والا بھی انتہائی پرسوز قیفیت میں بول رہا ہوتا ہے اور سننے والے پر بھی اس کا فطری اور قدرتی اثر ہوتا ہے زیادہ عمل کا امکان ہوتا ہے آخری وقت کی نصیحت اس قدر پر اثر ہوتی ہے کہ ایک حکایت کسی کتاب کے اندر لکھی ہوئی میں نے پڑھی کہ ایک آدمی تھا جس کے کئی بیٹے تھے لیکن وہ زندگی بھر آپس میں اس آدمی کی زندگی میں آپس میں علجتے رہے والد کی خواہش تھی کہ بیٹے آپس میں اتفاق و اتحاد اور پیار محبت سے رہیں لیکن والد کی نصیحتوں اور وعظ کا بیٹوں پر کوئی بھی اثر نہ ہوتا تھا اللہ کی شان والد کی موت کا وقت آن پہنچا تو والد نے اپنے بیٹوں کو بلائیا اور پھر وہی نصیحت کی کہ بیٹا آپس میں پیار محبت اور اتفاق و اتحاد سے رہو اور اس کے لیے اس نے اپنے سارے بیٹوں سے کہا کہ تم لاتھیاں لے کے آؤ بچے سارے ٹہنیاں اور لاتھیاں لے کے آئے والد نے کہا کہ انہیں گٹھڑی بناو جب ان بچوں نے اسے گٹھڑی بنائی گی تو اس آدمی نے اپنے ہر ہر بیٹے کو وہ گٹھڑی دی اور کہا کہ اسے توڑو ہر ایک نے بھرپور کوشش کی لیکن لاتھیوں کہ اس مجموعے کو کوئی بھی نہ توڑ سکا تب جا کے والد نے ان سے کہا کہ اب اسے کھول دو جب انہوں نے اسے کھولا تو ہر ایک کو اس کی لائی ہوئی ایک ایک لاتھی والد نے دی اور کہا کہ اب اسے توڑو تو ان بچوں نے ایک ہی دفعہ میں ان لاتھیوں کو توڑ کے پھینک دیا والد نے کہا کہ بچوں میں تمہیں آخری نصیت یہ کرتا جا رہا ہوں کہ دیکھو اتفاق کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں توڑ نہیں سکتی اور بے اتفاقی کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی اس نصیحت کا اثر یہ ہوا کہ ان بچوں نے آپس کے تمام کے تمام اختلافات کو بالا اطاق رکھا اختلافات کو بلایا اور حقیقی معنومیں بھائی بھائی بن کے رہنے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بالکل آخری ایام میں آخری دن اپنی امت کو کچھ نصیحتیں کی اور اس نصیحت کے راوی امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت انتہائی ناساز تھی آپ پہ بوجھ محسوس ہو رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی کے آخری لمحات ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ علی جاؤ ایک تھال لے کے آؤ اور میں اس تھال میں تمہیں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے بعد میری امت گمراہ نہ ہو جائے یہ وہ دور تھا جب ورق کے استعمال کا رواج نہیں تھا اور ورق ناپید تھا لکھنے کے لیے کوئی برطن استعمال ہوتا کسی برطن پہ لکھ دیا جاتا کسی چھال پہ کسی کھال پہ یا کوئی بھی ایسی چیز حتیٰ کہ ہڈیوں پتھروں کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا اور وہ لکھے ہوئے پتھر آج بھی مدینہ طیبہ کے میوزیم کے اندر موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی مجھے یوں لگا کہ اگر میں تھال لانے چلا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عدم موجودگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے جائے تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حضور آپ فرمائیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کہیے میں اسے یاد کروں گا اور آپ کا پیغام آپ کی امت تک پہنچاؤں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دو روایتیں ہیں ایک روایت تو یہ ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھ رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ علی الصلاة والزکاة وما ملکت ایمانکم علی نماز کا خیال رکھنا میری عمت سے کہنا کہ نماز کو فراموش نہ کریں زکاة کی پبندی کریں زکاة کا خیال رکھیں وما ملکت ایمانکم اور اپنے ماتحتوں کا خاص خیال رکھیں دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بالکل آخری وقت آن پہنچا تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک حرکت کر رہے ہیں میں نے اپنے کان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے قریب کیے تو مجھے بالکل آہستہ آہستہ جو آواز آ رہی تھی وہ آواز یہ تھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری لمحات میں جو نصیحتیں کی دراصل وہ دین اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ حقوق اللہ میں سب سے مقدم اور قیامت میں سب سے پہلے جس کا سوال ہونا ہے وہ ہے نماز اسے فراموش نہ کرنا اور حقوق العباد میں جو سب سے زیادہ اہم ہیں ان لوگوں کے حقوق ہیں جن میں اپنا حق لینے کی طاقت اور استطاعت نہیں ہے یہ متحت لوگیں ان متحتوں کو آپ جو کہیں جیسا کہیں انہوں نے وہ کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کے اس دور میں جب متحتوں کو ملازمین کو حقوق نہیں ملتے تو وہ اپنی انجمنیں بناتے پھر وہ مظاہرے کرتے ہیں اپنی طاقت کا اظہار کر کے اپنے حقوق لیتے ہیں ورنہ ان کی حیثیت کی وجہ سے انہیں کوئی حق نہیں دیتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں دین اسلام کا خلاصہ دو چیزوں میں بتایا حقوق اللہ میں نماز کو کبھی فراموش نہ کرنا اور حقوق العباد میں ان لوگوں کے حق کا خیال رکھنا جو اپنا حق وصول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے یہ وہ نصیحت تھی یہ وہ وسیعت تھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمائی اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے اپنی وفات سے تین دن پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قاغذ کلم منگوانے کو کہا کہ میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے بعد میری امت گمرانہ ہو جائے ایک قاغذ کلم لے آؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس وقت بھی وحی تھی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی والے وقت میں تھی آپ شدید بیمار تھے بخار کی شدت تھی اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خوبی یہ تھی کہ وہ نبوت کے مزاج شناس تھے جیسے ہمارے والد صاحب ہماری والدہ ہمارا کوئی بزرگ جس سے ہمیں محبت اور عقیدت ہے اگر ان کی موت کا وقت آ جائے اور وہ ہم سے کوئی ایسا کام کرنے کو کہیں جس کام کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ مشقت کا اندیشہ ہو اور وہ کام وہ پہلے بھی کہہ چکے ہوں تو ہم ان کے مزاج کے مطابق خیال کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ آپ رہنے دیں ہم ان سے کہتے ہیں آپ رہنے دیں یہ کام ہو جائے گا آپ نے بتا دیا ہے آپ فکر نہ کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وحی کیا آپ نبوت کے مزاج شناس تھے فرمایا حضور اللہ کی کتاب موجود ہے تئیس سال سے آپ کے فرامین موتیوں کی طرح ہمارے پاس جمع ہیں اتنا کچھ آپ نے بتا دیا ہے کہ آخری خطبہ جو حج کا ارشاد ہوا اس میں بھی اللہ رب العزت نے گواہی دی آپ نے اللہ کو گواہ بنایا کہ یا اللہ آپ گواہ رہیں کہ جو پیغام آپ نے مجھے دیا تھا میں نے اپنی امت تک پورے کا پورا پہنچا دیا ہے تو اب ضرورت نہیں ہے آپ کی طبیعت سمل جائے تو سب بہتر ہو جائے گا جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بھی وہاں سے نہیں گے اور وہ کوئی کاغذ یا لکھنے کی کوئی چیز لے کے نہیں آئے میرے محترم بھائیوں اور عزیزوں نائنصافی کی بات یہ ہے وہی طرز عمل جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن تھا وہی طرز عمل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تیم دن پہلے تھا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود کاغذ کلم لے کر نہیں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھوانا تھا وہ نہیں لکھوا سکے تو میرے محترم بھائیو رزیزو اگر کوئی آدمی اس بات کو لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتا ہے تو در حقیقت وہ اعتراض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بنتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دن کاغذ کلم نہیں لائے تھال نہیں لائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین دن پہلے لانے سے منع کیا اور یہ کہا کہ کتاب و سنت ہمارے پاس موجود ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو معترضین ہیں اور ہمارا اعتراض الحمدللہ کسی پہ نہیں ہے ہم تمام صحابہ کرام سے اپنی جان سے زیادہ پیار اپنی جان سے زیادہ ہمیں ان سے عقیدت ہے اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ان دونوں کا طرز عمل بالکل ٹھیک تھا ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ناغوار گزرتی تھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حضور کو تکلیف سے مشکل سے بچانے کے لیے جو طرز عمل اختیار کیا وہ بالکل ٹھیک اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور مشکل سے بچانے کے لیے جو طرز عمل اختیار کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل بھی بلکل ٹھیک بلکل درست ہے اس میں کسی بھی قسم کی کسی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے اور ہاں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لکھوانا تھا اور آپ نے نہیں لکھوایا تو خدا کے بندو یہ اعتراض آپ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر رہے ہو کہ آپ نے پیغام نبوت جو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت تک جو پیغام پہنچانے کے لیے ملا آپ نے کسی وجہ سے اس کو امت تک نہیں پہنچایا یہ اعتراض جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے بات مختصر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہنا تھا حضرت علی سے کہہ دیا جو لکھوانا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے وہ بھی کہہ دیا اور آپ کے ہونٹ مبارک جب حرکت کر رہے تھے تو اس وقت بھی آپ نے السلام وما ملکت ایمانکم کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی یہی کہا السلام وما ملکت ایمانکم یاد رکھو صحابہ اکرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے مزاج شناس تھے نبوت کے مزاج شناس تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ کس وقت کون سا کام کرنے کا ہے سارے صحابہ ہماری آنکھوں کی روشنی ہیں اور ہمارے سر کا تاج ہیں اس طرح کی گفتگو کرنا یہ کسی بھی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے خاص طور پر انبیاء اور صحابہ اکرام کے بارے میں بات کرنا اس سے ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے تو جو تین نصیحتیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں پہلی تھی الصلاة دوسری والزکاة اور تیسری وما ملکت ایمانکم حقوق اللہ کا خلاصہ نماز ہے اہمیت زکاة کی بھی ہے یہ بھی فرض ہے اور وما ملکت ایمانکم میں حقوق العباد کا خلاصہ ہے نماز کیا ہے اختصار سے میں بات کرتے ہوئے آگے چلتا جاؤں گا کہ نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے قیامت میں سب سے پہلے حقوق اللہ میں جس کے بارے میں سوال ہوگا اس عظیم عبادت کا نام نماز ہے آج ہمارے کتنے ہی مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اس عظیم عبادت سے کوتا ہی کرتے ہیں اس لیے میرے بھائیو رزیزو آج سے عظم کریں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑیں نماز کا احتمام کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کر جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کر اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کر یوں سمجھ کہ بس ہو سکتا ہے میری شام قبر میں ہو ہو سکتا ہے میری صبح قبر میں ہو نماز ایک ایسی چیز ہے جو کسی حال میں بھی ماف نہیں ہے اگر کسی آدمی نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس وقت تک اس وقت تک اسے معافی نہیں ملے گی جب تک کہ وہ نماز کو ادا نہیں کرے گا اسی لیے قضا نمازوں کی ادائیگی کے لیے ہمارے مذہب میں بڑی وسط اور بڑی گنجائش ہے اگر کسی آدمی سے نماز قضا ہو جاتی ہے مثال کے طور پر فجر کی نماز اس نے الارم لگایا اٹھنے کا احتمام بھی کیا کسی وجہ سے نہ اٹھ سکا آنکھ لگ گئی انسان ہے آنکھ نہیں کھلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی نماز کے وقت نماز پر نہ بھول جائے یا نماز کے وقت سو جائے جب اسے یاد آئے یا جب وہ بیدار ہو اسی وقت وہ نماز ادا کرنے اس لیے کہ یہی نماز کا وقت ہے اس نے جان بوجھ کر نماز کو نہیں چھوڑا بلکہ بھولنے کی وجہ سے یا انسان ہونے کی وجہ سے سو گیا اور نماز اس کی رہ گئی جب جاگے نماز پڑھ لے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسے نماز چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے دانستہ ایسا نہیں کیا اسی طرح اگر کوئی آدمی نماز اب اس نے اپنی زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا کر دی ہیں اسے چاہیے مرنے سے پہلے پہلے دو کام کرے ایک تو یہ کہ ان نمازوں کو پڑھے اور ساتھ میں یہ وسیعت کرے کہ اگر میں مر گیا تو میری اتنی نمازیں رہتی ہیں ان کا فدیہ دا کر دی جائے اگر کوئی آدمی نمازوں کی کہ فدیہ کی وسیعت نہیں کرے کہ ایسے ہی مر جائے گا اربو روپے کا مال چھوڑ کے جائے اس کے وہ رساہ پہ لازم نہیں ہے کہ اس کی طرف سے فدیہ دیں کیونکہ اس نے وسیعت ہی نہیں کی اس کے مرنے کے بعد وہ مال جس کی وسیعت نہیں تھی وہ سارا تو اس کے وہ رساہ کا ہو گیا اب ان کی مرضی ہے وہ فدیہ دیں مرضیہ نہیں دیں لیکن اگر یہ وسیعت کر کے جاتا تو ایک تہائی میں اس کی وسیعت نافذ ہوتی اور اس سے آخرت کا یہ بوجھ جو ہے نمازوں کا یہ اس سے ہلکہ ہو جاتا اسی لیے بزرگوں کی ترتیب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی توبہ کرنے کی غلط سے کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے جناب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مجھے توبہ کرا دیں میری توبہ پر گواہ بن جائیں یا ویسے ہی کوئی آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ ہے اجمالی توبہ اور دوسرا ہے تفصیلی توبہ اجمالی توبہ یہ ہے کہ میں دو رکعت صلات و توبہ پڑھوں اور صلات و توبہ پڑھنے کے بعد میں اللہ سے معافی مانگو یا اللہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں میں معافی مانگتا ہوں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عظم کرتا ہوں یہ تو اجمالی توبہ ہے تفصیلی توبہ یہ ہے کہ بقائجات بھی ادا کریں اگر آپ کے ذمہ نمازیں باقی ہیں تو نمازوں کو آج سے پڑھنے کا احتمام کریں یہ تفصیلی توبہ ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بالغ ہوئے اور بلوغت کیا ہے لڑکے کو جب احتلام ہو جائے اور لڑکی کو جب مہواری آنے لگ جائے اس دن سے وہ بالغ ہو جاتے ہیں اور اگر کسی کو اپنا بالغ ہونا بھی یاد نہیں اور نمازوں کا چھوڑنا بھی یاد نہیں ہے تو چودہ سال کی عمر کو حد مقرر کر کے اس کے بعد دیکھیں کہ میں نے نمازیں کب سے پڑھنا شروع کی ہیں جتنے سال کی نمازیں باقی ہیں اتنے سال قضاء نمازیں قضاء عمری کی نیت سے پڑھتے رہیں اور قضاء عمری کی نیت یہ ہے کہ یا اللہ میرے ذمہ زندگی کی جو سب سے پہلی قضاء نماز ہے وہ پڑھنے کی میں نیت کرتا ہوں تو وہ نماز جب آپ نے پڑھی تو اس کے بعد کی جو نماز ہے وہ پہلی ہو جائے گی پھر آپ یہ کہیں یا اللہ میری زندگی کی جو پہلی نماز قضاء ہے وہ میں پڑھتا ہوں وہ پڑھیں تو ہر نماز آپ پہلی کہتے جائیں گے کیونکہ اس سے پیچھے کی ختم ہے تو وہ پہلی ہوتی جائے گی اور اللہ رب العزت نے قضاء نماز پڑھنے میں اتنی وسط دی ہے کہ بعض اوقات ایسے ہیں جن میں سنت اور نوافل جائز نہیں ہیں کوئی نماز بھی جائز نہیں یہ قضاء نماز اس وقت بھی جائز ہے سوائے تین اوقات کے خاص طلوع کا وقت خاص غروب کا وقت اور خاص زوال کا وقت یہ چند منٹ ہیں اس کے علاوہ ہر وقت آدمی قضاء نماز پڑھ سکتا ہے چونکہ یہ اللہ کے بقایجات ہیں اللہ تعالی نے ان کی ادائیگی کے لیے آسانی بھی رکھی ہے سہولت بھی رکھی ہے اور وقت کے اندر وسط اور گنجائش بھی رکھی ہے طریقہ آسان یہ ہے آج سے آپ نے عظم کیا کہ میں اپنی آج سے میں وقتی نمازیں بھی پڑھوں گا اور قضاء بھی پڑھوں گا تو ہر نماز کے ساتھ ایک قضاء نماز بھی پڑھنا شروع کریں فجر کے ساتھ فجر پڑھیں زہر کے ساتھ زہر پڑھیں اثر کے ساتھ اثر پڑھیں مغرب کے ساتھ مغرب پڑھیں عشاء کے ساتھ عشاء پڑھیں سنتیں نہیں ہیں صرف فرض اور واجب پڑھنے ہیں یوں اللہ رب العزت کی ذات سے یقین ہے کہ اگر ہماری زندگی اللہ نے اتنی رکھی جن میں اللہ کا یہ قرضہ ہم چکا سکتے ہیں تو موت سے پہلے پہلے ہمارا یہ قرضہ فارغ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے وسیعت کی کہ اگر میں اس دوران مر گیا میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں میں اپنے ورسا کو وسیعت کرتا ہوں میری طرف سے اتنا فدیہ ادا کرنے اتنی نمازوں کا تو وہ فدیہ ادا کرنا ان پر لازم ہوگا انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارا یہ جرم معاف کر دیں گے اور ہماری آخرت کا بوجھ ہلکہ ہو جائے گا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں بھی جس چیز کی وسیعت کی ہے وہ ہے الصلاة اور پھر اس کے بعد زکاة ہے زکاة ایک لمبا موضوع ہے صرف اتنی بات میں ارز کر دیتا ہوں کہ زکاة کا کوئی مہینہ نہیں ہوتا جب آپ صاحب نصاب ہوئے مثلا آج کی جو چاند کی تاریخ ہے محرم کا یہ مہینہ ہے چھ محرم ہے آج اگر کسی آدمی کے پاس ساڑھے باون تولے چاندی کے پیسے آ جائیں ساڑھے باون تولے چاندی آ جائیں یا اس کے پیسے آ جائیں آج سے وہ صاحب نصاب ہے آئندہ سال چھ محرم کو اس آدمی کی زکاة کا دن ہے نہ تو پانچ ہے نہ سات ہے پانچ کو اگر اس کے پاس کروڑوں روپے آ جاتے ہیں وہ چھے کو ان کروڑوں کی زکاة بھی دے گا اور اگر سات کو آ جاتے ہیں اس کے ذمہ ان کروڑوں روپے یا جتنے بھی پیسے اس کی زکاة اگلے سال ہوگی زکاة کا ایک دن ہوتا ہے اپنا دن نوٹ کر کے رکھیں اور اس دن اپنا کل سرمایہ کل بچت اپنی دیکھیں سونا چاندی مال تجارت اور نقد پیسے یا ان میں سے کوئی تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ساڑھے باون تولے چاندی کے پیسے بنتے ہیں تو زکاة فرض ہے جتنی زکاة پہلے نہیں دی ہے اس کا حساب کریں حساب کر کے زکاة دیں یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے ہماری محنت کے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اللہ چاہے تو ہم سے یہ واپس بھی لے سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات میں ایک روایت کے مطاوق زکاة کی بھی وسیعت کی ہے تو اپنی نماز کا حساب بھی مکمل اپنی زکاة کا حساب بھی مکمل دوسری چیز جو حقوق العباد میں سب سے پہلی اور خلاصہ ہے حقوق العباد کا وہ ہے وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ عربی زبان میں وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ کا مطلب ہوتا ہے جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں مفتی محمد شفی رحمہ اللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تمہارے ماتحت لو جتنے بھی تمہارے ماتحت ہیں چاہے وہ تمہارے غلام ہیں چاہے وہ تمہارے نوکر ہیں چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے مرتبے میں آپ کے ماتحت ہیں یہ سارے کے سارے وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خاص وسیعت کی ہے میرے بھائیوں اور عزیزوں اللہ رب العزت نے اگر آپ کو کوئی عہدہ اور منصب دیا ہے تو دینے والا لے بھی سکتا ہے اگر آپ کا کوئی ماتحت ہے یا کسی آدمی کو آپ نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے کسی آدمی کو آپ نے نوکر رکھا ہوا ہے آپ نے اس کی ذات نہیں خریدی آپ نے اس کی خدمات خریدی ہیں ذات کے خریدنے اور خدمات کے خریدنے میں فرق یہ ہے کہ جس کی ذات آپ خریدتے ہیں وہ آپ کا غلام ہے اس کے بھی حقوق ہیں آج کے دور میں تو غلام ہے ہی نہیں آپ کسی کو بھی غلام نہیں بنا سکتے زیادہ سے زیادہ آپ کسی کی خدمات خرید سکتے ہیں کم معوضے میں درمیانے معوضے میں یا زیادہ معوضے میں لیا آپ نے اس سے اس کی خدمات ہی ہے اس کی مثال ایسے ہے آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں وہاں جا کے کسی دکاندار سے کہتے ہیں بھائی یہ چیز دے دو جتنی دیر وہ چیز اٹھانے کے لیے جائے گا آپ کو لا کے دے گا جو پیسے آپ دیں گے اتنی دیر کی اس کی خدمات آپ نے خریدی ہیں ان پیسوں کے عوض میں تو کیا میں اور آپ اس کے مالک بن گئے کیا ہم نے اس آدمی کو خرید ریا اگر آپ میرے اور آپ کے گھر میں بھی کوئی آدمی نوکر ہے ملازم ہے وہ ہمارا بھائی ہے انسان ہونے کے ناتے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے نوکر تمہارے غلام تمہارے خادم یہ تمہارے بھائی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ان پہ اختیار دے دیا ہے لہٰذا ہے میری امت اپنے نوکروں اپنے غلاموں کا خیال رکھو انہیں وہی پہناو جو تم خود پہنتے ہو انہیں وہی کھلاو جو تم خود کھاتے ہو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمام کی تلقیم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عملی طور پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا آپ کا طرز عمل تھا وہ ساری دنیا کے لیے ایک مثال ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی نے مشہور صحابی ہیں اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے دس سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ حجرت کر کے تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے آپ اس میں مشورہ کیا آپ کے والد گرامی حضرت ابو طلحہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے مشورہ کیا کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں آپ کے پاس کوئی ذاتی ملازم خادم نوکر نہیں ہے ہمارا بیٹا ہے سمجھدار بھی ہے اسے ہم حضور کو پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے کو اپنا خادم رکھ لیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آگئے اور آپ کی خدمت میں معمور ہوئے اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سنے کہ اللہ کے نبی کا اپنے نوکروں اور اپنے خادموں کے ساتھ کیا رویہ تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دس سال میں نے حضور کی خدمت کی ان دس سال میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے مجھے نہیں ڈانٹا کیا بچوں سے غلطی نہیں ہوتی ان سے بھی ہوئی ہوگی اور غلطیاں بھی ہوئی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا دس سالوں میں ایک مرتبہ بھی جھڑکا نہیں ایک مرتبہ بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا یہ کیوں کیا اللہ اکبر یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ماتہتوں کے ساتھ حسن سلو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا میں بچہ تھا باہر دیکھا بچے کھیل رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ کھیل میں شریک ہو گیا کافی دیر گزری مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ حضور نے مجھے کام سے بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے جا کے وہ کام کیا واپس آ رہے تھے تو میری نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی میں ڈر گیا کہ حضور ناراض نہ ہو جائیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہوئی مجھے یاد ہی نہیں رہا بچہ ہوں بس بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس کوئی بات نہیں آپ نے کرنا تھا کام آپ نے نہیں کیا میں نے کر دیا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ نہیں کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور بہت پسند تھے جب آپ انگور کھائیں ویسے بھی اچھی چیز ہے ہر ایک کو پسند ہوتی ہے لیکن سنت کی نیت کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پسند تھے میں سنت کی نیت سے انگور کھاتا ہوں فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے انگور کا ایک گچھا ایک خوشہ مجھے کہا کہ یہ لے جاؤ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو میں بچہ تھا میں گھر سے نکلا میں نے کہا چیک کرتا ہوں ایک کھایا دوسرا کھایا تیسرا کھایا جب حضور کے دروازے پہ پہنچا انگور ختم ہو چکے تھے میں نے گچھا پھینکا اندر جلا گیا بات آئی گئی ہو گئی ایک دفعہ میں نے گھر حضور تشریف لے گئے میری والدہ نے پوچھا اللہ کی نبی آپ کے لئے میں نے انگور بیجے تھے آپ کو پسند آئے جنہوں نے فرمایا کب بیجے تھے میرے تک تو نہیں پہنچے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ نہیں کی بات کیا ہوئی ہے حضور واپس آئے مسکراتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں کہا انس انگور کیسے تھے اچھے تھے یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ طرز عمل اپنے ماتحتوں کے ساتھ رویہ تو یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تعلیمات کیا ہیں اور آج کے معاشرے کے اندر ماتحتوں اور نوکروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنے کا حکم دیا اور اگر کسی سے کوئی زیادتی ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تب طرز عمل کیا تھا انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں اس سے اگلا ہمارا موضوع یہ ہوگا اللہ رب العزت ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کے مطابق زندگی گزارنے اور کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین